بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اصل تو یہ کمنٹ بوکس کل بننا تھا لیکن کل سنڈے میں چونکہ ہمارے یہاں خاتین کے لئے ایک اصلاحی پروگرام رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر کافی وقت ہو گیا اور میں ویڈیو نہیں بنا پایا تو ایک دن لیٹ یہ ویڈیو بن رہی ہے تاخیر سے تاخیر کے لئے معذرت چاہتا ہوں چنانچہ میں نے آپ تمام احباب کی اس ہفتے کی کچھ کمنٹ محفوظ کی ہے کچھ کے میں جواب ریپلے میں دے چکا ہوں کچھ میں نے محفوظ کی ہے جن کے آج جواب دینے مقصود ہے جن میں سب سے پہلے ہیں ایک صاحب سید وقار ادریس ان کا سوال ہے مفتی صاحب لبنا نیم کا مطلب اور صحابیہ کون تھی واضح فرمائیں لبنا کا مطلب تو میں پہلے کئی ویڈیو میں بنا چکا ہوں لبنا کے معنی آتے ہیں دودھ جیسی سفید خوبصورت عورت اور لبنا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور یہ صحابیہ ہے لبنا بنترافے بن عدی بن زید یہ صحابیہ کا نام ہے ان کا پورا نام یہ ہے آگے اور بھی کافی سارے ان کے جو سلسلہ ہے لیکن یہ دو نام ان کے باپ کا اور ان کے دادا کا نام لبنا بنترافے بن عدی بن زید یہ صحابیہ ہیں اس لئے نام بڑا خوبصورت یہ رکھ سکتے ہیں ایک آئی ڈی ہے شانباز اس سے ایک سوال ہے السلام علیکم نوال میرال میرحہ عروبہ عروب پلیز پلیز اس نام کے میننگ بتائیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ان میں اسم سے پیرا نام ہے نوال نوال اس کے معنی آتے ہیں تحفہ عطیہ حدیہ گفٹ نوال نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں میرال میرال نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے میرحہ میرحہ یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ میرحہ کے اندر ایک تو تکبر کے معنی آتے ہیں اور ایک معنی میرحہ کے مرحم رہو سے اترانے کے آتے ہیں اور ایک معنی اس کے خوشی کے بھی آتے ہیں خوشی کے معنی کے اعتباس سے تو رکھ سکتے ہیں لیکن میرحہ میں چونکہ تکبر کا معنی پایا جاتا ہے اس بنا پر میرحہ نام مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے ایک نام ہے عروبہ عروبہ کہتے ہیں وہ عورت جس سے اس کا شوہر بے انتہا محبت کرتا ہو اور اسی طریقے سے عروبہ یہ زمان جاہلیت کے اندر جمعہ کا بھی نام تھا زمان جاہلیت میں جمعہ کے دن کو عروبہ کہتے تھے اسی طریقے سے عروب عروب کے بھی یہی معنی آتے ہیں کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر محبت کرتا ہو بہت زیادہ اس کو چاہنے والا ہو اور جمعہ زمانہ جہلیت کے اندر پہلے زمانے میں جمعہ کے دن کو یوم عروبہ کہتے تھے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے عزمہ سلام ان کا سوال ہے السلام علیکم دانین نیم کا مطلب بتا دے پیریز علیکم السلام ورحمت اللہ دانین نام کی میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے باقی دانین کے معنی آتے ہیں بہت سے نزدیک مرد قریب ہونے والے مرد دانین یہ جمعہ ہے یعنی جو قریب ہونے کے معنی میں آتا ہے جو دانیا بولتے ہیں قریب ہونے والی تو اس لفظ سے لڑکی کا نام اگر رکھے تو دانیا رکھیں گے دانیا کے معنی آئیں گے قریب ہونے والی اور دانین یہ آئے گی جمعہ بہت سے مرد قریب ہونے والے بہت سے مرد تو دانین کی جگہ دانیا نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے تحریم عثمان ان کا سوال ہے دراصل عربی زبان کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے تو عائبہ اس کے معنی آئیں گے تو عائبہ اس کے معنی یہ بلکل بھی نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے اس لئے نام نہیں رکھنا چاہیے اس کے برائے کوئی اچھے معنی مالا ہم نام رکھیں ایک صاحبہ ہے ریحہ عرفان ان کا سوال ہے ریبہ نیم کا میننگ بتا دیں ریبہ اس کے معنی آتے ہیں شک شبہ تردد نفاق تو یہ نام بھی زیادہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی بھی زیادہ اچھے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے راشد عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شازمہ نہیں شازمہ کشور کی میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل پیلے انہوں نے پوچھا تھا میں نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی تھی شازمہ یہ دو لفظیں مل کر بنا ہے ایک شاز اور ایک ماہ تو شاز کے معنی تو آتے ہیں انوکھا عجیب و غریب شاز و نادیر اور ماہ کے معنی آتے ہیں چاند کے تو شازمہ یہ دونوں مل کر کے اس کے معنی آئیں گے انوکھا چاند عجیب و غریب چاند تو یہ شازمہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں عجیب و متحرات کے نام رکھیں باقی شازمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ابراہیم مقدہ جسوہ علیہ السلام علیکم اشاز نام رکھ سکتے ہیں اردو میں لکھا جائے گا اشاز علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دراصل یہ اشاز آپ نے لکھا ہے دراصل یہ اشاز دل کے ساتھ آپ نے لکھا ہے تو علف اس کے اندر نہیں لگے گا پھر شاد لفظ ہوتا ہے اور اشاز اگر علف کے ساتھ آتا ہے تو یہ ایک لفظ آتا ہے ازا کے ساتھ اشاز اشاز کے معنی آتے ہیں کسی کو بے آرام کرنا کسی کو ڈرانا اور شاد لفظ ہوتا ہے اصل شاد شاد کے معنی آتے ہیں انوکہ شاد ہو نادیر تو یہ نام بھی رکھنے کے لیے معنی کے اعتبار سے بلکل مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یہ نام رکھنے کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے اسرہ بیگم ان کا سوال ہے السلام علیکم سر میں بہت کنفیوز ہوں کہ میں روز قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں میں نے سنا ہے کہ ہدیعہ دینا چاہیے تو کیسے دینا ذرا آپ تفصیل سے بتائیے نہ پلیز اٹیز ہمبل لیکویشٹ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دراصل ہدیعہ جو ہوتا ہے وہ ہدیعہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں غریب کو بھی دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں رشتدار کو بھی دے سکتے ہیں اجنبی کو بھی دے سکتے ہیں ہدیعہ جو ہم دیں گے وہ اس نیت سے دیں گے کہ ہم کو واپس اس کو نہیں لیا جائے گا بہت سے لوگ شادی کے موقع پر نیوتا وغیرہ دیتے ہیں اور شادی میں ہوتا ہے کہ بغیر کسی امید کے بغیر کسی اس کی واپسی کی آرزو کے کسی کو محبت کے اندر کسی کے اکرام کے اندر اس کو ہدیعہ پیش کر دینا ہدیعہ کسی بھی چیز کام دے سکتے ہیں پیسے کو دے سکتے ہیں تحفہ دے سکتے ہیں کوئی سامان دے سکتے ہیں کچھ بھی ہم ہدیعہ دے سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے اگر تم کو کوئی پڑوس والا کھر یعنی جو بکری وغیرہ کے کھری ہوتی ہے کھری بھی اگر ہدیعہ میں دے تو اس کو بھی تم لے لو اس کو بھی واپس نہ کرو یعنی کھری یہ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے تو معمولی چیز بھی اگر کوئی ہدیعہ دے تو لے لینا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہدیعہ کو قبول فرماتے تھے اور آپ نے فرمایا تہادو تہابو کہ ایک دوسرے کو ہدیعہ دیا کرو کسی کی محبت میں آپ اس کے اکرام کے طور پر اس کو گزبی پیش کر دیں تو یہ ہدیعہ ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں اور قرآن میں عام طور پر صدقے کا ذکر آتا ہے جہاں بھی آتا ہے کہ صدقہ کیجئے صدقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو غریب ہی لوگ کو دیں گے ہدیعہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور اس سے محبت پیدا ہوتی اللہ کے نبی ہدیعہ کو ہمیشہ قبول فرماتے تھے تو ہدیعہ آپ کسی بھی طرح سے دے سکتی ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شیخ تسلیم کہ سوالہ السلام علیکم برینہ نیم کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ برینہ نیم ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ مل نہیں پایا ہے اس لئے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس کے براہ کوئی اچھے معنی کرام رکھیں اسی طریقے سے ایک آئیڈی سے سوالہ السلام علیکم مفتی صاحب اجوہ نور رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ اجوہ اجوہ یہ آئین کے ساتھ ہوتا ہے اجوہ اور جیم کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے جے سے اجوہ اس کے معنی آتے ہیں اجوہ خجور جو خجور ہوتی ہے اس کو اجوہ یہ خجور ہوتی ہے باقی یہ نام اثر ہوتا ہے ازوہ علیف کے ساتھ اور ذات کے ساتھ ازوہ ازوہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی کے زو ان کی جمعہ آتی ہے اور یہ زیڈ کے ساتھ آئے گا اے زیڈ ڈبلو اے ازوہ ازوہ کے معنی آئیں گے روشنی چمک ازوہ نام رکھ سکتے ہیں باقی اجوہ جو لکھا یہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے راہینہ خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب زیہان اور زیہاب نام کیسا ہے اس کے معنی مطلب کیا ہے مجھے اپنے بیٹے کے لئے ان دو نام میں سے ایک نام آپ بتا دیجئے کون سا ٹھیک رہے گا میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں زوہان نام رکھنے والی تھی آپ کا ویڈیو دیکھ کے پھر نہیں رکھی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے زیہان زیہان نام تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم کو کافی تلاش کے بارے دیمیل نہیں پایا ہے یہ محمر معلوم ہوتا ہے باقی ایک نام ہے زیہاب زیہاب جو لفظ ہے زیہاب اس کے معنی لغت کے اعتبار سے آتے ہیں سفر کا توشہ سفر میں لیا جانے والا توشہ جو ہم سفر کرتے ہیں اس کے اندر جو کھانے پینے کا ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے اس کو زادے راہ کہتے ہیں توشہ بولتے ہیں تو زیہاب کے معنی توشہ کے آتے ہیں زیہان اور زیہاب میں سے آپ زیہاب نام رکھ سکتی ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں شیخ اسمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب محمد افان نام کی میننگ بتائیے صفہ لینہ کا میننگ بھی بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ افان اس کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور افان یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے افان نام بڑا خوبصورت ہے صفہ صفہ اس کے معنی آتے ہیں خالص صاف اور ایک معنی صفہ کے آتے ہیں ایک پہاڑی یعنی جو صحیح کے جب صحیح کرتے ہیں جہاں پر دوڑتے ہیں تو دو پہاڑی ہوتی ایک صفہ ایک مروہ تو ایک صفہ پہاڑی ہوتی ہے مکہ کے اندر تو یہ صفہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے لینہ 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 کے معنی آتے ہیں نرم اور اسے طریقے سے ملائم نازک اور لینہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے لینہ نام یہ باعث برکت ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک صحاب عامر حاکم کا سوال ہے اشالینہ کا میننگ کیا ہے اشالینہ نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ عجیب و غریب نام ہے اس لئے مناسب نہیں ہے ایک آئی ڈی ہے سمارٹ لائف اس کا ایک سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب ربیسہ اور لیسہ اس کا نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ربیسہ نام کی ویڈو پہلے بھی بنا چکا ہو یہ نام محمل ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اور لیسہ لیسہ نام یہ بھی اسلامی نام نہیں ہے اس لئے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے کوئی آپ اچھے مانا والا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں نئے نام کی ورہ سے آپ کوئی غلط نام نہ رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے پرینسی شینو سوالے سلام علیکم افتی صاحب میرے بیٹے کا نام محمد حشام خان رکھی ہوں یہ کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حشام نام بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے چونکہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور حشام کے معنی تو بہت سے آتے ہیں ایک معنی اس کے آتے ہیں روٹی توڑ کر کے فرید بنانا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں تعظیم کرنا اکرام کرنا اور سخاوت سے بھی کنایا ہوتا ہے تو حشام نام یہ معنی ونسبت دونوں اعتباس سے بہت خوبصورت ہے ایک صاحب صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب سماحہ نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے لکھا سماحہ چھوٹے ہا کے ساتھ یہ سماحہ نہیں ہوتا ہے اس کا صحیح ترففظ ہوتا ہے سماحہ بڑے ہا کے ساتھ سماحہ سماحہ اس کے معنی آتے ہیں فیاضی دریادلی سخاوت تو سماحہ نام یہ رکھ سکتے ہیں بڑے ہا کے ساتھ چھوٹے ہا کے ساتھ یہ نام نہیں ہے اصل صحیح ترففظ بڑے ہا کے ساتھ ہے ایک صاحبہ ہیں غزالہ تبصوم ان کا سوال ہے حاذقہ نام کا میننگ کیا ہے حاذقہ کے معنی آتے ہیں ماہر اقل مند مہارت رکھنے والی حاذقہ نام اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سمیرہ انجم اسوالہ السلام علیکم میری بیٹی کا نام اذفرین نام کا میننگ بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ اذفرین دراصل یہ اذفرین اذفر سے اگر ہو تو اذفر کے معنی تو آتے ہیں بہت زیادہ خوشبو کے تو اذفرین کے معنی پھر خوشبو کے آئیں گے یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم صحابیات کے نیک خاتین کے نام رکھیں ایک آئیڈی سے سوال ہے کبرہ نیم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں کبرہ کبرہ دراصل میں کبروں سے بنا ہے اور کبرہ کے معنی آتے ہیں عظیم بڑی تعظیم کبرہ نام رکھا رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے ایک صحابہ سیف الدین ان کا سوال ہے علیکم السلام ورحمت اللہ سیف الدین اس کے معنی آتے ہیں دین کی تلوار سیف کے معنی آتے ہیں تلوار اور دین سیف الدین دین کی تلوار یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اشرت جہاں اشرت جہاں بھی نام رکھا جا سکتا ہے اشرت کے معنی آتے ہیں عیش زندگی تو اشرت نام رکھا جا سکتا ہے اشرت جہاں یہ بھی اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ کا سوال ہے نور آئیزہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں جی رکھ سکتے ہیں نور آئیزہ فاطمہ تین نام رکھنا چاہ رہے ہیں آپ رکھ سکتی ہیں نور کے معنی روشنی آئیزہ کے معنی آتے ہیں ذل کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آنے والی اور فاطمہ یہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب اظہار خان ان کا سوال ہے سلام جی محمد ابیان نیم کا مطلب بتائیے پلیز ابیان دراصل یہ بیین کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں ایک معنی اس کا جاتے ہیں خوش کلام اور ایک معنی اس کا جاتے ہیں خوش بیان تو یہ ابیان نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک سوال ہے کشف نیم کی میننگ کیا ہے کشف کے معنی آتے ہیں واضح ہونا ظاہر ہونا کھلنا یہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوار ہے السلام علیکم جی جناب آئیے آہر کا جی علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں یہ اگر لفظ آہر ہو آئین کے ساتھ اور چھوٹے ہا کے ساتھ تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے آہر آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں زانی زینہ کرنے والا بدکار تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کے نام نہ رکھیں خدا رہا نئے نام کے براہ سے آپ کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آہر نام بالکل مناسب نہیں ہے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں نئے نام کے چکر میں آپ نہ پڑے میرا ہمیشہ زور اسی کو پر رہا ہے کہ آپ صحابیات کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں نبیوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے یہ اس طرح کے نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے اس سے بچوں کو پر یہی اثارت پڑتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے جمال حاشمین کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب آسال نام رکھنے کے بارے میں بتائیے آسال یہ سوات کے ساتھ آتا ہے اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے آسال نام یہ رکھتے ہو سکتے ہیں آسال کے معنی آتے ہیں شام شام کا وقت اور غدون کے معنی آتے ہیں صبح اور آسال شام کو کہتے ہیں آسال نام رکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھے کوئی معنی اس کے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب محمد زیشان کے معنی کیا ہے بتائیے دیشان کے معنی آتے ہیں شان والا عظمت والا بڑی شان والا دیشان نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طریقے ایک صاحبہ ہے زینب خان ان کا سوال ہے سولیحہ نام رکھ سکتے ہیں کیا مطلب کیا ہے پلیز بتائیے یہ آپ نے نام کو نئے نام کی بنانے کے چکر میں اس کو بالکل بگاڑ دیا ہے جنازہ نکال دیا آپ نے اس لفظ کا سولیحہ نہیں ہوتا ہے اصل لفظ ہے سالیحہ سالیحہ کے معنی آتے ہیں نیک نیک عورت کتنا اچھا نام ہے کتنے پیارے اس کے معنی ہیں سالیحہ کا ہم نے سولیحہ نئے نام بنانے کے چکر میں اس کا جنازہ نکال دیا تو اس طرح نہ کریں جو نام ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے نام رکھیں اسے طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے شبینہ نام کے معنی کیا ہے شبینہ اس کے معنی آتے ہیں رات کا باسی شبینہ بولتے ہیں شب مانے رات کا آتا ہے اور شبینہ رات کا باسی رات کا اور باسی کے معنی آتا ہے اور اسے طریقے سے شبینہ بولتے ہیں ایک رات یا چند راتوں میں قرآن کریم ختم کرنا اس کو بھی شبینہ کہتے ہیں شبینہ نام رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے عرفان صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب صدیم کا میننگ اور نام کا بیک گراؤنڈ کلیر کر دیں کیا یہ صحابہ اکرام کا نام ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صدیم کے بہت سے معنی آتے ہیں کچھ معنی تو ایسے ہیں جو اچھے ہیں کچھ معنی ایسے ہیں جو مناسب نہیں ہیں صدیم کا ایک معنی آتا ہے تھکا ماندہ ایک معنی صدیم کی آتے ہیں حیران اور پریشان اور ایک معنی صدیم کی آتے ہیں حلقہ کوہر دھند اور ایک معنی صدیم کی آتے ہیں کثرت سے ذکر کرنے والا اللہ کی کثرت سے تذبیع کرنے والا تو صدیم نام کچھ معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اور اکثر معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے صدیم نام جو اچھے معنی ہے اس کے اعتبار سے رکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ صحابی کا نام ہے یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ نام باقی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے true indian اس سے سوال ہے السلام علیکم آذیہ نیم کے میننگ بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ آذیہ یا آذیہ آذیہ تو ہم کو نہیں مل پایا باقی آذیہ ایک لفظ ہوتا ہے تو آذیہ کے معنی آتے ہیں تکلیف کے تو یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے سراش شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے آذیر نام کی میننگ معلوم کرنا ہے مجھے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ آذیر نام یہ بلکل مناسب نہیں ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود مل نہیں پایا ہے آذیر کے بلائے آپ آبیر نام رکھ لیں عائن کے ساتھ آبیر اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے محک کے آبیر نام بہت اچھا ہے باقی آدیر ناموں کو نہیں مل پایا مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہے توصیف اختر ان کا سوال ہے السلام علیکم جی حضرت ایچ سے لڑکی کا نام بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ میں نے اے ٹو زیڈ تمام لڑکوں لڑکیوں کے نام اس کی ایک پلی لسٹ بنا کر کے محفوظ کر دی ہے آپ میرے چینل کے اندر پلی لسٹ میں جائیے وہاں پر اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیم اس میں آپ کو ہر لیٹر سے نام مل جائیں گے ایچ لیٹر سے بھی لڑکی کے نام آپ مل جائیں گے آپ اس میں دیکھ لیجئے اسی طریقے سے صاحب ریحان ان کا سوال ہے السلام علیکم عرسان نام کے معنی بتائیے کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عرسان نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو مل نہیں پیا ہے اس لئے اس کے بڑا ایک اچھے معنی کا نام رکھیں اسے طریقے سے ایک آئیڈی سے سوال ہے نوفل نام رکھنا ٹھیک ہے اور میننگ بھی بتا دیجئے نوفل زبر کے ساتھ ہے نوفل یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں نوفل کے بہت سے معنی ہے ایک معنی اچھکاتے ہیں سمندر کے اور اس سے کناہ ہوتا ہے فیاز اور سخی کے سخاوت سخی فیاز نوفل نام بلکل رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے معنی کے اعتبار سے اسی طریقے سے ایک صاحب کاشف گجر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ہم بیٹی کا نام زمل رکھ سکتے ہیں کیا مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمل نیم یہ مناسب نہیں ہے چونکہ زمل یہ میم پر زبر کے ساتھ یہ ہم کو کافی تلاش پر مل نہیں پایا ہے باقی ایک لفظ ہوتا ہے زمل زمل اس کے معنی آتے ہیں بوجھ کے پیچھے رہنے والا سوار بوجھ تو یہ نام رکھنے کے اعتبار سے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب سلمان چھوپدر ان کا سوال ہے السلام علیکم ماویزہ نیم رکھنا کیسہ ہے علیکم السلام ماویزہ نیم ہم کو نہیں مل پایا ہے رافیہ نام کے معنی کیا ہے رافیہ رافیہ نہیں ہے تحصیل میں رافیہ ہوتا ہے رافیہ کے معنی آتے ہیں بلند عظیم اور ایک نام ہوتا ہے رفیہ رفیہ کے معنی بھی آتے ہیں بلند وہ نام ہم لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سلینہ یمل نیمل نوال نام کے میننگ بتا دیجئے شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ سلینہ نام ہوتا تو ہم کو ملنے ہی پایا ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے یعمل یہ دراصل یعمل نام آپ نے پوچھا ہے یعمل کے معنی آتے ہیں عمیلہ یعمل کے معنی آتے ہیں کام کرنا اور یعمل یہ فیل مزارے کا سیغہ ہے اور یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ نام رکھنے کے لئے اسم ہونا ضروری ہے تو یعمل نام نہیں رکھنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے نیمل نیمل آپ نے پوچھا ہے نیمل نہیں ہوتا ہے اصل ایک لفظ ہوتا ہے نمل نمل اس کے معنی آتے چیوٹی کے تو وہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام اپنے پوچھے نوال نوال کے معنی آتیہ تحفہ یہ نام رکھ سکتے ہیں اسے دریقے سے ایک صاحبہ ہے شائستہ علی ان کا سوال ہے مفتی صاحب عارم علی کے مطلب بتائی دیجئے عارم عارم کے معنی آتے ہیں سخت مزحاج ہونا بدخلق ہونا اور اسے دریقے سے ایک معنی آتے ہیں ملے جلے سفید اور سیاہ رنگ کا ہونا تو یہ عارم نام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس لئے مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے نبیلہ عالم ان کا سوال ہے کیا میں اپنی بیٹی کا نام مہرخ رکھ سکتی ہوں جی مہرخ نام ہم بلکل رکھ سکتی ہے مہرخ کے معنی آئیں گے یہ دول لفظ ملکہ بنا ہے مہرخ کے معنی آئیں گے چاند سے چہرے والی تو یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے مونم رضا ان کا سوال ہے مفتی صاحب پریز میرے نام کا مطلب بتا دیجئے نا میں بہت دنوں سے اپنا نام کا معنی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں میرا نام عارفی ہے حین علیف زبر سے عارفی عارفی دراصل یہ عارف سے بنا ہے اور عارف ہے عارف اسے عارف عارف کے معنی آتے ہیں پہچاننا تو عارفی کے معنی آئیں گے پہچاننے والی تو عارفہ نام اصل ہوتا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سوحیل احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب زبیہ نام کی معنی بتا دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ زبیہ بولتے ہیں بلند حصہ پہاڑی کا بلند حصہ تو یہ زبیہ نام رکھا جا سکتا ہے ایک آئی ڈی ہے ڈی ایم بھٹی اس سے سوال ہے مفتی صاحب کونج اور حیاء نیم کے میننگ بتا دیجئے آبی پرندہ یعنی ہنس جس کو بولتے ہیں ہنس وہ پرندہ ہوتا ہے جو پانی کا پرندہ ہوتا ہے اس کو کونج بولتے ہیں اور حیاء حیاء کے معنی آتے ہیں شرم شرم و حیاء یہ نام رکھا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی کے سوال ہے ادعان نیم لڑکے کے لیے صحیح ہے مفتی صاحب ادعان نیم رکھ سکتے ہیں ادعان اس کے معنی آئیں گے یقین کرنا تصدیق کرنا اور اسی طریقے سے اتحاد اور فرمبرداری کرنا ادعان نام معنی کے اعتبار سے اچھا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو آپ کی اسفتے آئی ہوئی تھی اور بیس میں میں ویڈیو بھی بہت کم بنا پیا ہوں اس لئے تھوڑا کمنٹ بکس لمبا ہو گیا ہے تو جن لوگوں کے کمنٹس کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا فقط واللہ اعلم